ساموالیکم ٹو ایریون تو اس وقت میں ہم بات کرنے والے ہیں پی ایم ٹرپل اہ سکالشپ سکیم کے پروج امرٹ لسٹ کے بارے میں تو اس میں ہم ساری ڈیٹیلز رسکس کریں گے کس طریقے سے آپ کا لسٹ بنتا ہے اس میں کون کون سی ڈیٹیلز دی ہوتی ہے اور آپ کو کیا چک کرنا ہوتا ہے اس میں اور وہ کس لیے ہوتا ہے امپورڈنس کیا ہوتی ہے اس میں ریٹ لسٹ کی اس کے علاوہ ہم بات کریں گے چوائس پلنک کے ریلٹیٹو بھی اور کتنے اپلیکیشن فارمز ہیں اس کے ریلٹیٹو بھی بات کریں گے ساری ڈیٹیلز میں آگے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دینا ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہو لیکن چنل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو بہت زیادہ مہت لگتے ہیں ویڈیو بنانے میں سبسکرائب ضرور کر دینا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مرز تک ویڈیو پر جڑنا چاہتے ہو لنک ڈسکرائب میں دی ہوئی ہے تو وہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے تھے تو یہاں سے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سب لوگوں کو آلیڈی پتا ہے کہ آج آپ کا پرویجنل منٹ لسٹ آنے والا ہے جو کہ ٹو سن ٹوائنٹی تری ٹوائنٹی فور سیشن کے لیے رہے گا اے آئی سٹی کی طرف سے وہ آئے گا جن بھی کنڈیڈرز نے ریجسٹیشن کی ہوگی پھر ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کی ہوگی ان سب کنڈیڈرز کا اس میں نام ہوگا اب وہ پرویجنل منٹ لسٹ کیوں نکالا گیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں اور اس سال کے لیے کتنی ٹوٹل ریجسٹیشن آئی ہے اور کتنے سٹیڈنٹس نے پھر ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کی ہے کٹ آف کس طریقے سے جائے گا اس سال اس پر بھی ہم تھوڑا بہو ڈسکس کریں گے تو یہاں سے سب سے پہلے اگر آپ دیکھو گے اس طریقے سے آپ کا پرویجنل منٹ لسٹ آئے گا تو جب پرویجنل منٹ لسٹ آئے گا اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں ہمارے ویٹس اپ گروپ ٹیلیگرام گروپ پہ آپ کو مل جائے گی اس کی لنک تو آپ جوائن ضرور کر دینا لنک میں ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس سکرین پہ آپ کو اس طریقے سے ایک لسٹ دیکھنے کو ملے گا پرویجنل منٹ لسٹ فار پی ایم ٹوپل ایس ٹوپل ایس ٹویٹی ٹوٹو ٹوئنٹی تھری یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو is based on the data filled by the candidate considering HSE Marcus obtaining from the respective board تو اس میں جو details mention کی گئی ہے وہ آپ کی registration کے حساب سے کی گئی ہوں گی جو آپ نے registration کی تھی اس time جو آپ نے details دی ہے اسی کے حساب سے یہاں پہ fill کیا ہوگا آپ کا data آپ کو ایک rank دی جائے گی student ID پھر آپ کا name ہوگا اس کے بعد data birth 12th stream 12th roll number 12th markus year of passing تو یہ اس لئے بنایا گیا ہے list تاکہ آپ ان سب چیزوں کو check کر سکتے تو check کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے اپنا نام دیکھنا ہے اس میں کوئی spelling mistake تو مت ہے data birth ٹھیک ہے اچھے سے لکھی ہے جو documents کے حساب سے ہیں اس کے بعد stream آپ کی صحیح یہاں پہ mention کی گئی ہے 12th roll number تو صحیح ہوگا اس کے بعد 12th markus آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی percentage صحیح رکھی گئی ہے 12th markus کے حساب سے اور یہ راپ passing یہ سب چیزیں آپ کو یہاں سے check کرنے ہیں اگر صحیح ہے اس list میں تو تب آپ کو کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے تب آپ کو wait کرنا ہے اب اگر صحیح نہیں ہے کچھ error ہے یا کوئی اس میں کوئی لگ رہا ہے آپ کو mistake ہوئی ہے تو directly آپ کو کیا کرنا ہوگا جب آپ pdf download کروگے link تو description میں میں دے دوں گا اور ہمارے بات سب گروپ پہ مل جائے گی تو یہاں سے آپ کو directly جب آپ اس کو open کروگے یہاں سے آپ کو search کرنا ہے اپنا name اپنی student id جو آپ کو email پہ ملی ہوگی جب آپ وہ search کروگے یہاں سے تو آپ کا نام سامنے آ جائے گا تو وہاں پہ آپ کو دیکھنی یہ details اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کوئی error ہے یا کوئی mistake ہوئی ہے اس میں تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو directly جہاں سے آپ نے document verification کروائی تھی وہاں ہی پہ آپ کو visit کرنا ہے وہاں سے آپ کو اس کو ٹھیک کروانا ہے تو یہاں پہ یہ mention کیا گیا ہے جو بھی problem آئی ہوگی اس میں mirage list میں آپ کو information کوئی لگ رہی ہے تو آپ کو document verification center ہی جانا پڑے گا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو وہاں پہ آپ کو document verification verification کروانی ہے اور جو change اس میں کروانی ہے آپ کو وہ آپ کروانا سکتے ہیں وہاں سے پھر جب final mirage list آئے گا جب آپ کی alignment ہو جائے گی تب آپ کی details صحیح سے آئیں گے اور تب پھر آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی یہ تو رہا پرانجر mirage list کے بارے میں اب اگر ہم اس سال کی registration کی بات کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں اس سال لگ بگ جو registration ہوئی ہے وہ 18,000 plus ہوئی ہے جس میں سے 15,000 plus جو ہے وہ document verification ہوئی ہے اور میں آپ کو بتا دوں اس سال cut off low چلا جائے گا پچھلے سال سے کیونکہ بسلے سال بہت زیادہ candidates تھے اس سال کم candidates ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ لگ بگ آپ کی 5000 seats ہیں اس سال اور 15,000 candidates ہیں اب کس طریقے سے choice filling چلتی ہے choice filling within 3-4 days آ جائے گی آپ کی آج اگر منتلسٹ کانفورم آیا شامت کو اگر آج نہیں آیا تو کال تو کانفورم میں آ جائے گا آپ تو یہ dates extend نہیں کریں گے جلدی آ جائے گا لیکن پھر جو choice filling ہے وہ دو تین چار دن میں ہو جائے گی آپ کی start پھر آپ کو کالز وغیرہ رکھنا ہے اس کی preference دینی ہے پھر آپ کا الارٹمنٹلسٹ آ جائے گا تو اس کا میں آگے یہ ویڈیو بتا دوں گا آپ کو اس کے بعد آپ کو کارنا کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ کے جو ڈاؤٹ سے کلیر رہے ہوں گے پرویجنل میری ٹسٹ کے ریلیٹری کے کیوں آتا ہے کس لئے آتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کیا چیزیں اس میں منشن کی ہوتی ہے کس طریقے سے اس کو چک کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا پروسٹ رہتی ہے آگے کس طریقے سے فالو کیا جاتا ہے پی ایم ٹرپل ایس کو تو اس طریقے سے آپ کا پرویجنل میری ٹسٹ بنے گا کٹ آف کے بارے میں میں نے بولا پچھلے سال سے کم ہی کٹ آف جائے گا میں نے کہا کسی ایگریوڈیو میں کسی اوٹ آئی پر تب تک کے لئے اللہ حافظ